یہ اچھی آپ نے بات کی اور اس کا بہتمام بھی ہے تبلیغ جماعتوں بخائدہ علماء کی جماعتیں بھی جاتی ہیں ایک اور آخری پہلو جو اس سوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں فرقہ واریت افتراق اور مسلک کے ساتھ لوگوں کا تمسوک اور برتری کا احساس اور پھر یہ مناظرانہ بحیثیں اور کشمکش اس سب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلکل ایک جدہ گانہ حیثیت میں جو تبلیغ جماعت کے علماء ہیں خصوصاً مولنا تارک جمیل صاحب کو ہم دیکھتے ہیں آئے دن لوگوں پر اس پہلو سے تنقید بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک طبقے کی مسجد میں کیوں چلے گا یا دوسرے فرقے سے کیوں تعلق کا اظہار کیا یا کسی ایسا طبقہ فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ جی آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو امپیکٹ یہ ہے یہ جو رول اس وقت سوسائیٹی میں ایک برچ کرنے کی حیثیت سے تبلیغی علماء نے اپنایا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور خصوصاً جو بڑے لوگ ہیں انڈسٹریز میں تھے اور مختلف کاموں سے رجوع کر کے اس کی طرف آیا اس کا امپیکٹ ایک عام آدمی مسلمان بڑا انسپریشن حاصل کرتا ہے نہیں میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں میرے نزدیک ہمارے ہم بعض تنقیدیں بلکل بےہودہ تنقیدیں ہوتی ہیں مولانا تارک جمیل صاحب کے حسنات سے کون سرف نظر کر سکتا ہے وہ بھی بڑے اخلاص کے ساتھ جو کہ انہوں نے دین سمجھا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں میں پھر ارز کر دوں کہ علمی معاملات میں ہو سکتا ہے مجھے دس باتوں سے ان کی اختلاف ہو ان کو میری دس باتوں سے اختلاف ہو لیکن نگاہ اس پر رکھنی چاہیے کہ آدمی کا جذبہ کیا ہے وہ کس مقصد کو پیش نظر رکھ کے زندگی بسر کر رہا ہے بیسیت مجموعی اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے تو اس میں بالکل وہ ایک مثالی شخص ہیں ان کے کسی اقدام سے مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کسی اقدام سے اختلاف ہمیشہ شائستگی کے ساتھ کرنا چاہیے اس کو تان و تشنی کا موضوع نہیں بنانا چاہیے وہ ایک خاص زاویہ نظر رکھتے ہیں ملنے ملانے کا بھی اور لوگوں سے بات کرنے کا بھی ہو سکتا ہے کہ میرا وہ زاویہ نظر نہ ہو لیکن ان کی جگہ پر رہ کر دیکھنا چاہیے کہ جو مشن ان کے پیش نظر ہے کیا اس کے تقاضے وہ دیانتداری سے پورے کر رہے ہیں کوئی شبائی نہیں ہے اس میں بہت ہی خیرخواہ بہت ہی بخلص بہت ہی محبت کرنے والے امت کا درد رکھنے والے مسلمانوں کا درد رکھنے والے لوگوں میں بڑے ممتاز شخص ہیں ہم کو ان کی عزت کرنی چاہیے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے اہل علم کی اس طرح عزت نہیں کرتے جس طرح ہمارے دل میں ان کی عزت ہونی چاہیے ہم ہمیشہ اپنے زاویہ نظر کے لحاظ سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اکابر بھی تقسیم کر رکھے ہیں آئمہ بھی تقسیم کر رکھے ہیں علماء بھی تقسیم کر رکھے ہیں نہیں یہ ساری امت محمد الرسول اللہ کی امت ہے جو اپنے آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے یہی کہا ہے تو ہم سب اخوت کے رشتے میں بندے ہوئے ہیں اور اس میں اگر کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا ہے یا لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے لوگوں کی خدمت آپ کئی پہلوں سے کرتے ہیں ان کے نکتہ نظر کی اصلاح ان کی دینی تعلیم ان کی تربیت یہ بھی ایک بہت بنا خدمت کا کام ہے تو اس خدمت کو کرنے والے ہر آدمی کی عزت کرنی چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اختلاف نہ کریں اختلاف کریں علم سے بھی کریں عمل سے بھی کریں لیکن شائستگی اور تہذیب کے ساتھ کریں بات سمجھنے کے انداز میں کریں دوسرے پر نکت کرنا ہے تو پہلے اس کی بات سمجھیں اس کا زاویہ نظر سمجھیں پھر یہ دیکھیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں لوگوں کے محرکات طے کرنا ان کی نیت پر حملہ کرنا مجھے نہیں معلوم کہ اس کا جواب لوگ قیامت میں کیا دیں گے جہاں انسان کے پاس کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں ہوگا کیا انہوں نے کبھی یہ پڑا نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے لوگوں اس طرح گمان کرنے سے بچا کرو جو آدمی اپنی بات کہہ رہا ہے اس میں کوئی غلطی ہے یعنی اس کے کال میں اس کے فیل میں آپ کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں اس کو بھی پہلے متین کیجئے اس کی تحقیق کیجئے اس کے بارے میں جانئے اگر آپ کے پاس تحقیق کرنے کا وقت نہیں ہے تو عزرہ کرم اپنے آپ کو پابند کیجئے کہ آپ خاموش رہیں گے حضور نے فرمایا ہے کہ خیر کی بات مو سے نکالنی ہے تو نکالو ورنہ زبان پر تالہ لگاؤ بند رکھو اس کو تو آپ کو اگر کوئی خیر کی بات کرنی ہے تو کیجئے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ کبھی اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کسی صاحب علم کی وہ کھٹک پیدا کرتی ہے یہ ٹھیک نہیں لگتی بہت سی چیزیں ہیں اب تو آپ تک پہنچتی رہتی ہے کسی نے کسی ذریعے سے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ میں کبھی تنقید نہیں کرتا وجہ کیا ہے پھر آدمی کے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے کہ وہ اس نکتہ نظر کا پورا مطالعہ کرے آدمی زندہ ہے تو اس سے تبادلہ خیالات کرے اچھی طرح سمجھے کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے پھر نکت کرے تو یہ اتنا بڑا کام کرنے کا مطلب بھی ہے کہ آپ ہر روز صرف یہی کام کرتے رہے تو بھئی اس کی ضرورت کیا ہے میرے نزدیک جو دین صحیح ہے مجھے وہ بیان کرنا چاہیے استدلال کے ساتھ باقی اہل علم اپنے طریقے سے بیان کر رہے ہیں اگر ان کی بات میں کوئی غلطی ہوگی تو لوگ خود تقابل کر کے اس کو محسوس کر لیں گے کہ اس میں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے آپ پیغمبر نہیں ہے کہ آپ نے اپنے اوپر ایمان کی دعوت دینی ہے اپنے آپ کو اپنی جگہ پر رکھئے اور اگر یہ رکھنا سیکھ لیں ہم تو پھر لوگوں کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کا باعث نہیں بنیں گے نفرت کے سوداغر بن کر نہیں جئیں گے ہم محبت کا مشروب بانٹیں گے